پیغام رمضان عزرے کے لئے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسی کام میں لگے ہوئے بھئے امت کے اور بھی بڑے بڑے کامیں اس میں بھی لگنا چاہیے یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پوری انرجی اسی پر برباد کر دیا جائے کئی کئی پہ لوگوں نے اپنا آنا کا بھی مسئلہ بنا لیا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سعودی کے حساب سے چلنا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو اپنے ملک کے حساب سے چلنا ہے کہیں کہیں آپ دیکھئے گا اسی وجہ سے ایک ہی ملک کے اندر دو دین یا تین دین عید ہوتی ہے رمضان شروع ہوتا ہے مسائل تو ہیں اگر سب چاند ایک ہی ہو جائے تو اچھا ہے ایک چاند ایک عید ایک رمضان تب تو بڑی اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کو حاکم کون مانتا ہے سعودی عرب کو پوری دنیا کے مسلمان خلیفہ مانتے ہیں جی نہیں اور سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں پر چاند نکلتا ہے کہیں ڈوبتا ہے سورج کہیں سورج نکلتا ہے تو صرف سعودی کے حساب سے چلنا یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کر لیا ہے اپنے حساب سے سعودی کے حساب سے ایک دن پہلے روزہ شروع کرتے ہیں اور ایک دن پہلے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ وہ لوگ فجر میں حاضر نہیں ہوتے ہیں دوسرے اور مسائل میں آگے برچر کے حصہ نہیں لیتے لیکن بولینا یہی سنت کو فالو کرنا ہے اللہ کے واسطے اپنی آنا کا مسئلہ نہ بنائیے اللہ کے واسطے دلائل موجود ہیں دلائل کے روشنی میں بات کیجئے لیکن ایک دوسرے کو نیچانہ دکھائیے آئیے دیکھتے ہوئے چلیں ایک چاند ایک عید ایک قول ہے صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1081 ابو عرد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو لرؤیتہی وافترو لرؤیتہی روزہ دیکھ کر شروع کرو چاند اور افتاری بھی کرو یعنی روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر اگر پدلی آ جائے تو مکمل کرو یعنی تیس تک دو گواہی کافی ہے سنو نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 2116 صحیح روایت ہے سمو لرؤیتہی وافترو لرؤیتہی کہ دیکھو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید کرو پھر آگے ہے روایت دو گواہی دینے والے گواہی دے دیں تو روزہ رکھو اور اس کے بعد مناؤ لیکن حلال کمیٹی کو حق حاصل ہے یا ہر ایک کو حق حاصل لے کے وہ لڑائی جھگرا کرے اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے احسان مت کیجئے سنو نسائی کے ایک حدیث ہے کتاب السلات الہدین حدیث نمبر 1557 صحیح روایت ہے یہ ابو عمیر بن انس بیان کرتے ہیں کہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب ان لوگوں نے چانت کو دیکھ لیا تھا حلال پہلے دن کا چانت کو کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب لوگ کیا کریں گے جی روزہ نہیں رکھیں گے جبکہ اس دن نکل آئے تھے اور اس کے بعد کہا گیا اور کل جو عید منائیں گے تو لوگوں کا خیال لکھنا جمہور کا خیال لکھنا ضروری ہے اپنی آنا کا مسئلہ پلیز اللہ کے واسطے نہ بنائیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چاند ملک کے حساب سے جس ملک میں وہ راتا ہے اس کے حساب سے وہ رمضان شروع کرے گا اسی کے حساب سے عید بھی منائے گا حدیث ہے صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ون زیرو ایٹ سیون قرائب بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حریس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس شام سیریا بھیجا تو جب ضرورت کا کام کر لیے تو وہاں بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا وانا بھی شام اور میں شام ہی میں تھا فرعیت الحلال لیلت الجمعہ تو میں نے جمعہ کے دن رمضان کا چاند دیکھا پہلی رات کا چاند دیکھا پھر میں مہینے کے آخیر میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یہ چاند کا جب مسئلہ ہوا تو کہا مطا رعیتم الحلال تو میں نے کہا رعیناہ لیلت الجمعہ کہ ہم نے اس کو جمعہ والی رات میں دیکھا ہے پھر پوچھا آپ کا کیا خیال ہے تو کہا میں نے کہا نام ورآہو تو کہا انت رعیتہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے تو میں نے کہا قرآن بیان کرتے ہیں میں نے کہا نام ورآہو الناس جی میں نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا وَسَامُ وَسَامُ مُعَوِيَة رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے روزہ رکھا مَاوِيَة رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن نارعینہ لیلت سب لیکن ہم نے اس کو سنیجر والی رات میں دیکھا ہے فَلَا نَزَالُ نَسُومُ حَتَّى نُقَمْ مِلَ ثَلَاسِينَ اَوْ نَرَاه جی نہیں ہم تو تیس روزے پورا کریں گے پھر صرف کیا آپ کے لئے مَاوِيَة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چانت کو دیکھنا کافی نہیں ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَا حَاقَزَا عَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اب اس سے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے جو باہم بادھا ہوئی ہے بابو بیان کہ ہر شہر کے لئے اس کی رویت ہے چانت کا دیکھنا ہے تو لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ وہ زور زبردستی کرے اپنی رائے دوسرے کو بات خوب دے نہیں مان رہا تو ڈیویٹ کے لئے بلائے مناظرہ کے لئے کہے پائسے کا انعام کا اعلان کرے اللہ کے حواستے مت جھگڑیے راستہ کھلا ہوا ہے بہتر تو یہی ہے کہ ایک چانت ہو جاتا بہتر ہے لیکن جب تک نہ ہو اس وقت تک کیلئے لائے جھگڑا نہ کرے تو یہ دونوں رائے رکھی گئی ہے جس کو جو پسند آئے وہ لے لے لیکن پرسنلی میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہر ملکہ اپنا اپنا خود کا چانت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو چانت کے مسئلے میں بھی صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ